اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چیونل ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج میں آپ کو بانو ہربل کے لیے جو ہے بانو ہربل ایک انسٹرگرام پہ ہے ان کا پیج بہت اچھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا جی میں نے یہ ایکنی کیور پیسٹ منگوایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکنی کیور پیسٹ بنایا تھا منگوایا تھا اور یہ جی میں نے سردیوں میں منگوایا تھا میری سکین پہ بہت زیادہ پیمپلز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ ایکنی کیور پیسٹ میں نے یوز کی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرابن فری ہے کیمیکل فری ہے ویٹ اس کا 140 گرام ہے اور اس کے بعد آپ انگریڈینٹس اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس اس کے سب سے پہلے آپ کو میں بینیفٹس بناتی ہوں ایکنی کیور پیسٹ ایکنی کیور پیسٹ ایزا گوڈ سینٹ فارمولا فور آل سکین ٹائپس ہے دا فریش نیم لیوز ہیلپس ٹو ٹریٹ ایکنی اس میں جی نیم لیوز ہیں جو ایکنی کو ٹریٹ کرتا ہے ایکنی سکارز کو پیمپلز کو ایکنی ماسک کو سنٹان اینڈ بلیمیشز کو ٹھیک ہے اور اس سے واقعی مجھے بہت زیادہ یہ ایفیکٹیو لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کے انگریڈینٹس ہیں مینٹ باسل نیم لیوز مورنگا ویٹامنی آئل روز میری آئل ایکنی اکسائیڈ روز ٹرمیرک پاورڈر نٹ میک اور اس کے بعد جی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹارڈز سٹارڈز بہت اچھا ہوتا ہے سنا مکی بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ پنسار سے ملتی ہیں فلرز ایرث جو ہوتی ہے سنا موم یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے فینگریڈ تو ویسے ہی بہت اچھی ہے کال ان کلے یہ کال ان کلے کلے ایک مٹی ہوتی ہے جو انہوں نے اس میں ڈالا یہ آپ پیسٹ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کا یہ پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو اپلیکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوز ایوری ڈی فور ٹین منٹس اس کو آپ نے ٹین منٹس کے لیے اپنے فیس پہ لگانا ہے remove the paste with tap water مطلب ٹوٹی کا جو پانی ہوتا ہے نل کا پانی ہوتا ہے fresh water ہوتا ہے اس کے ساتھ جسٹس کو اپنے واش کرنا ہے must store in the refrigerator use regularly for at least four weeks to get long term result تقریبا آپ اس کو ایک مہینہ یوز کریں گے اور ڈیلی آپ نے اس کو ٹین منٹ ڈیلی روٹین میں لگانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس میں ایک یہ بات ہے کہ little irritation and redness is normal as it has neem leaves کیونکہ neem جو ہوتا ہے بہت مطلب antibiotic ہوتا ہے bacterial ہوتا ہے اور یہ جب آپ فیس پہ لگاتے ہیں تو اس پہ redness آ جاتی ہے normally میری سکین پہ بھی ایسے ہوتا تھا لیکن اس کے بعد آپ کوئی سا بھی rose water use کر سکتے ہیں کوئی سا بھی اچھا serum use کر سکتے ہیں neem is antiseptic دیکھیں آپ لکھا ہوا neem is antiseptic and naturally does irritation on the skin کیونکہ oily skin تو ایسی بہت مطلب کچھ جو سکین بہت soft ہوتی ہے بہت سکین ملائم ہوتی ہے یا کسی کسی سکین پہ بہت جلدی چیزیں مطلب کرتی ہیں تو اس کے لیے تو یہ کافی پریشانی ہوگی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے امران خان نے کہا تھا آپ نے گھبرانا نہیں دیکھیں آپ نے ساتھ سارے کوشن بھی دیا ہوئے ہیں انگریڈین بھی دیا ہوئے ہیں اس کے بعد جی یہ بہت ہی ایک میں نے تو اس کو فیل فری یوز کی ہے بہت اچھا پیسٹ لگا ہے مجھے اس کے بعد میں آپ کو اس پیسٹ کو نکال کے دکھاتی ہوں لگا کے بھی دکھاتی پیسٹ اس کی کنسسٹنسی ایسی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے اپنی سکین پر اپلائی کرنا ہے اس کو آپ نے تقریبا دس میٹ کے لیے چھوڑ دینا یہ ڈرائی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا اس کی کنسسٹنسی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ درائی ہو جائے گا جیسے آپ پیسٹ پر ماسک لگاتے ہیں نلتانی میٹی لگاتے تو درائی ہو جاتی ہے اس طرح جب یہ درائی ہو جائے گا تو آپ نے اس ماسک کو اتار دینا ہے آپ نے سیمپل وارٹر سے یوز کر لی اس کی کنسسٹنسی میں نے آپ دکھا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اس کی فرائگرنس بڑی اچھی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیسٹ کی کنسسٹنسی تو اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کومنٹ کر گا شیئر کر گا اس کے ساتھ دیں مجھے اجازت اللہ حافظ